سیکم بیک اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی جس کا دعویٰ ہے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ مشرق وستہ کی واحد جمہوریت ہے اسرائیل یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج دنیا کی سب سے زیادہ شریف النفس پرہیزگار فوج ہے اور بڑی احتیاط رکھتے ہیں اور بے شک کے بات سو فیصد صحیح ہے لیکن پتہ نہیں کیوں شاید فلسطینیوں کو یہ بات کسی نے بتائی نہیں کیونکہ ان کی جو گھر واپسی تحریک چل رہی تھی پچھلے ماہ سے چل رہی ہے تیس مارچ کو انیس فلسطینیوں کو قتل کیا گیا اسرائیلی سنائپرز اور اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے اس فٹیج پر پہلے بھی بات ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ ٹائر تھے ان کے ہاتھوں میں جن کو وہ جلا رہے تھے اور ٹائرز کو بھی کیوں جلا رہے تھے تاکہ دھوئے سے کم از کم ایک ڈھال مل جائے اور جو ان کو نشانہ بنا رہے تھے وہ شاید ان کو ٹارگٹ نہ کر سکے وزیر دفاع ہے اسرائیل کے ایفگڈور لیبرمن انتہائی احتدال پسند انتہا پسند ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے جناب بڑی ذمہ داری سے کہا ہے کہ یہ جو یاسر مرتجہ ہے یہ صحافی کے بھیس میں داشتگر تھا دو ہزار گیارہ سے ہماس کے پیرول پہ تھا تنظیم میں اس کا عوضہ کپتان کے برابر تھا اور ڈرون کے ذریعے اسرائیلی فوج کی جاسوسی کرتا تھا اچھا پھر انہوں نے کہا دیکھیں میں بہرل قوامی میڈیا سے غیر جانری تاریخ کی توقع نہیں رکھتا ہوں ان کے اپنے بائسز ہیں لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کھلے دماغ سے کام لے کام کہہ رہا ہے لیور میں لیور میں مر جاؤں اچھا پھر یہ جو ٹیرررس تھا نا اس کا جنازہ ظاہر ہے فلسطینی پرچم میں لپٹا ہوا تھا اور فلاپ جیکٹ جس پہ کے پریس لکھاوا تھا فاظر یہ مرا ہے وہ فلاپ جیکٹ بھی تابوت کے اوپر رکھا تھا یہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ٹیرررسٹ ہے اس نے این میڈیا کے نام سے اپنی جو ایک ٹی وی پروڈکشن کمپنی بنائی ہوئی تھی وہ بی بی سی اور الجزیرہ کے لیے ڈرون فلمنگ اور ریپورٹنگ کرتی رہی ہے نورویجن ریفیوجی کانسل کے لیے ڈاکومنٹری پہ کام کرتا رہا ہے یہ ٹیرررسٹ اور اس ٹیرررسٹ کو یو ایس ایٹ پرگرام کے تحت حکومت امریکہ کی طرف سے نجی کاروبار کے فروغ کی سکیم کے تحت گیارہ ہزار سات سو ڈالر کی گرانٹ بھی مل چکے بڑا پہنچا ہوئی ٹیررسٹ ہے اب ظاہر ہے کہ اسرائیل مطلب بے گناہوں پہ تو نہ ظاہر ہی نہیں سکتی اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حال میں ہی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اسرائیلی سنائپرز کی اس کی ہم نے تھوڑی سب ٹائٹلنگ کی ہوئی ہے کیونکہ زبان ہے ظاہر ہے ہیبرو زدیک חלב 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 סטן 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 מימוני בוא ליפה בוא ליפה בוא ליפה איך הוא מתקופף תמיד בלוקשנוקטר חדק חדק סטן א pave اور گولی میں شباہوش ہمانا ہوتا ہے چلے چلے واو یہ سیتوانا گادہ یہ سیتوانا گادہ یہ سیتوانا گادہ آپ بابے ہی مغائے گئے وہ گیرہ دے تارے گل وہ گیرہ دے تارے گل وہ گیرہ دے تارے گل خوی اپنے ازامات جن کو گولی لگی ہے اٹھائی سال کی اومن ہے بے روزگار فلسطینی ہے تیمور ابو ڈاکا جن کا کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ نوجوان زمین پر لٹے ہوئے تھے اسرائیلی فائر سے چھپ رہے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے وہ ہل نہیں رہے تھے تو میں ان کو بچانے جا رہا تھا ترجمے میں جو یہ گالیاں دے رہے ہیں ساتھ میں ان فلسطینیوں کو وہ ظاہر ہے اس کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا اور یہ ویڈیو بھی انہوں نے خود بنائی ہے بار بار کہہ رہے ہیں یار کیا شوٹ ہے یار تم نے فلم بنائی فلم بنائی اپنی فیس بک پیج پر اپلوڈ کرنی پڑیں گے اچھا لیکن یہ تو کچھ نہیں ہے آہات امیمی آپ کو یاد ہے سولہ سال کی عمر ہے اور ابھی کتنی ان کو جہی ہے وہ ساتھ آپ کو یاد ہے آٹھ مہینے کی آٹھ مہینے کی سینٹنس تھا اور وہ ہی اس پہ پہلے آپ بھی بات کر رہیتے ہیں یا تو تم اتنی ٹائم کے لئے اندر ہوگی بارہ سال تک جیل جازم کی ٹھیک ہے بارہ سال جیل سونہ سال کی لڑکی اب آہات امیمی کی فیملی نے ان کے لائر کے تھو ان کی آر تمیمی کی جو تفتیش کی گئی ہے اسرائیلی پولیس اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس کی ایک ویڈیو ریلیس کی ہے اس کی بھی ہم نے تھوڑی سب ٹائٹلینگ کی ہے آئیے دیکھتے ٹائٹلینگ کی بھی ٹائٹلینگ کی ٹائٹلینگ کی دو مد ایک پولیس افصد ایک فوجی اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو بھی جانتی ہو 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 ہمائے ساتھ تعاون کرو نہیں تو ہم ان سب کو اٹھا دیں گے اور کبھی تمہیں دوبارہ نظر نہیں آئے گا ایک ہی ہوتا ہے اچھا یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ایک اور ویڈیو ہے وہ ابھی نہیں ہے لیکن ایک جو ان کا جو انٹرگیشن کر رہا تھا وہ کہتی ہے تمہیں آنکھیں کتنی خصورت ہیں بلکل فرشتوں جیسی اچھا میری جو بہن ہے وہ بلکل توائی طرح لگتی ہے اس کے بھی بلونڈ وال ہیں وہ بھی سفید چمری ہے اور جب وہ بیٹ جاتی ہے بکینی پہنتی ہے وہ بلکل لال ہو جاتی ہے تم جب بیٹ جاتی ہو بکینی پہنتی ہو کیا تم بھی لال ہو جاتی ہو سولہ سال کی لڑکی اور ظاہر ہے ورلڈز موسٹ کیا کہتے ہیں مورل آرمی اچھا فوج کا یہ حال ہے تو عوام کا بھی کیا حال ہونا ہے یہ جو فائرنگ ہو رہی ہی تھی بورڈر پر اب کچھ ایک دو سال لوگوں نے تیل ایویو میں مظاہری کیے تھے کہ یہ تھے کہ اس سے بہت بڑی بات ہے باقی کہاں تھے باقی چیک کریں یہ فنس کے پیچھے ایک موچے میں بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے غازہ پر کب حملہ کیا تھا اسرائیل نے جب بمباری کی تھی میں خلق کچھ سال 2009 میں 12 میں 14 میں The last one 14 میں تھا نا اور اس دوران ایک پہاڑی پر بقاعدہ مجھے ایک ویڈیو یاد ہے سارے اسرائیلی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں رات کو مزا اور کہتا ہے کہ یہ تو ہم آوٹڈور سینیما دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا آوٹڈور سینیما ہے اچھا اسی جنگ کے دوران جنگ تو کہنا بڑی عجیب بات ہے جنگ تو برابروں میں ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ ٹی شرٹ بک رہی تھی اگن اسرائیلی سنائپرز کی اور ان کی بھی تصویریں ہیں ہمارے پاس اچھا اس ٹی شرٹ پر یہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے اس کے اوپر ایک حاملہ خاتون برکے میں پہنی ہوئی ہے اس کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ایک گولی دو نشان ہیں تو یہ ہے اسرائیل جی اور یعنی یقیناً آپ بہت ہی جمہوری بہت ہی موڈل ہیں اور اب تو میرا خیال ہے کہ ہم وقفہ ہی لے سکتے ہیں لیکن آخر کار ہے تو انسان عشق بھی لڑانا ہوتا ہے تو بالاخر ٹارزن کو جین مل جاتی ہے اور وہ اپنے چیتے پرنچ چڑیوں کے اوپر پتنون پہن کے پندے کا پتر بن جاتا ہے بلکل اسی طرح کی کہانی ہے جنگل بک روڈیٹ کیپلنگ کی اپنے پڑی ہوگی جس میں موگلی نام کا ایک بچہ ہوتا ہے وہ بھی جنگل میں گم ہو جاتا ہے اور اس کی پرورش کرتے ہیں بھیڑیے اور وہ بھی پھر آخر کار ہیرو بن جاتا ہے اچھا پوری تاریخ میں اور میتھولوجی میں اس طرح کی آپ کو بہت کہانیاں بلے گی جیسے کہ بہت مشہور کہانی ہے رومیلس اینڈ ریمس کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے اور اگر ان کو اپنے والدین نے کہیں چھوڑ دیا اور ان کی پرورش ایک فیمیل ولف نے کی اس وقت تک تو صحیح تھا لیکن جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم شہر بناتے ہیں باقی لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور ان کی اسی بات پر لڑائی ہو گئی رومیلس نے ریمس کو قتل کر دیا اور رومیلس نے کہا کہ جی اب یہ جو شہر بنے گا یہ میرے نام کا بنے گا یعنی روم سبق یہ ہے کہ جب تک جانوروں کے ساتھ رہو گے تو صحیح رہو گے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے کام شروع کرو گے تو برا ہی ہوگا لیکن یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں حقیقت میں بھی اس طرح کے بہت کیسز ہیں جب ان بچوں کے جن کی پرورش جانوروں نے کی ہے ایک اس طرح کی کہانی ہے مارکو روٹریگس پنٹو جا کی سپین کے رہنے والے ہیں اور انیس سو پیسٹ میں ایک بھیڑیوں کے غار میں وہ پائے گئے اور پتہ لگا کہ بارہ سالوں سے وہ ان بھیڑیوں کے ساتھ ہی رہ رہے تھے سٹوری ان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے سپین میں یہ سپینیس سیبل وار کی بات ہے اس وقت کی بات ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی اور ان کے باپ نے ان کو کسی فارمر کو بیچ دیا پھر وہ فارمر بھی فوت ہو گیا اور وہ کوئی چھ سات چھ یا سات سال کی عمر میں تھا تو یہ نکلتا نکلتا پہاڑوں میں چلا گیا اور پہاڑوں میں اس کی دوستی ہو گئے بھیڑیوں سے انیس سال کی عمر میں سپینیس سیبل گارڈ اس کو واپس لے آئے اور اس کی زندگی اب تبدیل ہو گئی تو حال میں ہی گارڈین میں اس کا انٹرویو آیا تھا اور اس پر ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہے بی بی سی رپورٹ بھی بنی ہے تو ٹپیکل میڈیا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے انسانی برادری میں انسانی برادری میں آپ تو آپ سے پوری زندگی دونوں چیزیں اس نے کہا کہ یار مطلب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ میں سے پوچھیں کہ میں پچھلی بار میں نے خوشی کب محسوس کی تو وہ بھیڑیوں کے ساتھ ہی تھے یہ جو انسان ہے یہ اچھے نہیں ہے مجھے چیٹ کیا گیا ہے میری تنخواہ چوری کی گئی ہے محسوس بہت برا ہوا ہے اور یہ اتنا مایوس ہو گئے تھے بیچارے روبرٹو صاحب کہ وہ واپس پہاڑوں میں گئے کہ یار چلو چھوڑ کے میں دوبارہ بھیڑیوں کے ساتھ مل لیتا ہوں اور سویٹی بجائی لیکن وہ پاس نہیں ہے ان کے ساتھ کے بھیڑیے بھی ختم ہو گئے ہیں ساتھ کے بھیڑیے اچھا وہ اس گار کے پاس بھی گیا اور پتہ لگا وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائیٹی بنی ہوئی ہے اور گارڈ نے کہا کے ساتھ آپ کا یہاں داخلہ منا ہے آپ پتہ نہیں کون ہے اچھا اس طرح کے بڑے کیسز ہیں دنیا میں انڈیا میں دینہ سینیچر کا کیس تھا 1867 میں ڈھونڈا آگیا چھ سال کی عمر تھی اور وہ بھی بھیڑیوں کے ساتھ تھا پھر کمالا اور امالا کی بھی ایک سٹوری ہے